امریکہ کے نمائندہ خصوصی براہ افغانستان ظلم خلیلزاد اسلامباد پہنچ گئے ذرائع کے مطابق امریکی خصوصی نمائندہ اسکری اور سیاسی قائدت سے ملاقات ایک کریں گے اسی کی تفصیلات جانیں گے متین حیدر سے بیرو چیف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود ہیں متین حیدر بتائیے گا ظلم خلیلزاد کیا اچانک پہنچے اور یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سی ملاقات اس شیڈول ہیں ان کی جی امریکی خصوصی نمائندہ براہ افغانستان امبیسیڈرز علم خلیلزاد تیشدہ دورے کے مطابق اسلامباد پہنچے ہیں ان کا ایک روز کا دور ہے اور اپنے چوبیس گھنٹوں کے قیام کے دوران وہ دہائی ہم ملاقاتیں کریں گے وزارت خارجہ میں اور اس کی قیادت کے ساتھ ان ملاقاتوں کا مقصد افغانستان میں طالبان کے ساتھ ان کی جو ابھی تک باتچیت جس نتیجے تک پہنچی ہے اس پر پاکستانی کی عادت کو اعتماد میں رہیں گے اور افغانستان میں مجموعی عمل اور مقامتی عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی پاکستانی اکام کے ساتھ باتچیت کریں گے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ظلم خلیلزاد دوہا سے اسلامباد پہنچے ہیں اور دوہا میں ان کے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اچھا مدین صاحب کئی دورت افغان طالبان کے ساتھ ہو چکے ہیں افغان حکومت کے حوالے سے ظلم خلیلزاد کی کیا اسٹریٹیجی سامنا ہے اور پاکستان کا کردار کیا ہوگا اگر افغان اور جو امریکی معایدے ایک دفعہ پھر مذاکرات شروع ہوتی ہیں تو پاکستان کا کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کا کردار اس سارے معاملے میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی دوبارہ بحالی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا اب پاکستان کا ہمیشہ سے اس مذاکرات اور مقامت کی عمل کو آگے بڑھانے میں مصبت کردار رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ظلم خلیلزاد دوہ سے جب تھی اسلامباد پہنچتے ہیں تو وہ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ قابل جاتے ہیں قابل میں ان کی افغان حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں متوقع ہیں اور اب اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر افغان حکومت بھی ان مذاکرات میں شامل ہوگی اور اگر حتمی مائدہ تیہ پاتا ہے تو پھر یقینی طور پر یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوگی افغانستان میں عمر اور مخائمتی عمل کی عوارت سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر یہ مائدہ حتمی طور پر ہوتا ہے تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی افغانستان کا دورہ کریں گے اس تاریخی معایدے کے موقع بعد مطین صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو امریکی حکومت ہے اور اغوان طالبان ہم کے درمیان گزشتہ جو معایدہ ہوا تھا اور مذاکرات ہوئے تھے اس میں نو عدوار ہوئے تھے اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب جو ہے مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں لیکن ہوا یہ کہ اچانک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا اور اس کے بعد ساری چیزیں دوبارہ سے رول بیک ہو گئے اس دفعہ کتنی توقع کی جا رہی ہے کہ اغوان عمل کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ کارگر ثابت ہوگی جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا یقینی طور پہ امریکہ اس بات کا احساس کر چکا ہے کہ اب وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں دورائے گا چونکہ افغانستان میں امریکی سیکیورٹی پورسز کو مسدسل طالبان کی جانب سے حملوں کا سامنا ہے اور حالی میں جو اہم ترین امریکی انٹریجنس تیارہ جو افغانستان میں گرا اور وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا سٹیٹیجک سیٹ بیک ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف افغانستان کے علاقوں میں حملے جاری ہیں تو اب امریکی صدر کو یہ مشروع دیا گیا ہے ان کی خارجہ پولیسی اور قومی سلامتی کی ٹیم نے کہ اب افغانستان کے عمر اور مقاہمتی عمل کو آگے بڑھنا دیا جائے اور اس میں کوئی رکھنا نہ ڈالا جائے تاکہ افغانستان میں جب عام مائدہ ہو جائے تو امریکی افغاج وہاں سے ان کا محفوظ انخلاح ہو سکے گا محفوظ انخلاح ہو سکے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیزاد اسلامباد پہنچ گئے ہیں مدین صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ آرمی چیف سے ملاقات متوقع ہے کیا ظلم خلیزاد کی اور وزیر اعظم امران خان یا پھر وزیر خارجہ شاہر مہمت قریشی ان سے ملیں گے آج جی پھلکل وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کی تصدیق نہیں ہو سکی اس لیے یہ اس بات کے امکانات ہیں کہ شاید وہ وزیر اعظم سے ملیں لیکن وزیر اعظم سے ان کی ملاقاتیں کنفہ میں اور اس کی قیادت سے بھی ان کی ملاقاتیں کنفہ میں لیکن یہ اس وقت تک ہم اس کی تفصیلات نہیں دیتے جب تک باقاعدہ ستکاری ذرائع اس بات کی تصدیق نہ کر دیں لیکن امید کی جاتی ہے کہ انتہائی عام ملاقاتیں ایک روزہ تیشدہ دورے میں ظلم خلیل ذات سے پاکستانی وفود کی ہوں گی بہت شکریہ مطین حیدر صاحب بیوری چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے